موسیقی ویڈیو جنلیس محمد شفی ہے وادی کشمیر کی بات کریں گے تو شہر سرنگر میں لگاتار ٹرافک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک مہم چیڑی جاری ہے جس میں ٹرافک کے ساتھ ساتھ یہاں ٹرافک کے قوانین آن ٹوز ہے ٹرافک کو کنٹرول کرنا ٹرافک کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا اور ریش ڈرائیونگ سے چھٹکارہ دلانا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ویڈیو جنلیس محمد شفی اس وقت آپ کو دکھائیں گے کس طریقے سے گراؤن پہ انیشیئٹ کیا جا رہا ہے کس طریقے سے لوگوں کو ایویر کیا جا رہا ہے جبکہ ڈاکیمنٹیشن کے ساتھ ساتھ ایویرنس بڑی ایمپورٹنٹ ہے ہم نے دیکھا کہ لازٹ ٹائم کئی ساری زبردست ریش ڈرائیونگ ہوئی جس میں جانے بھی چلی گئی ایس ایس پی صاحب کی طرف سے ڈیفرنڈ آفیسرز کی طرف سے ٹرافک کوانین کی طرف سے چالان بھی کیے جا رہے ہیں لوگوں کو سمجھائے بھی جا رہا ہے کہ آخر کار اگر آپ گھر سے نکلتے ہیں تو ڈاکیمنٹیشن کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں بڑی ایمپورٹنٹ ہیں ہم نے دیکھا کہ شہری سیرنگر کا ٹرافک کنٹرول بھی ہو رہا ہے اور لوگوں کو ایویر بھی کیا جا رہا ہے اس بیچ اگر دیکھا جائے تو کتنا ایمپورٹنٹ فیکٹر بنتا ہے ایک ذمہ دار شہری کو خود سیویلائزد ہونا خود جیہاں ایویر رہنا اور خاص طور پر جیہاں ٹرافک کے رولز کو فالو کرنا میں دوسری جانب تھوڑا سا چلوں گا آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ ادھر سائیڈ آف دیگ روڈ اگر دیکھا جائے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں خود آفیسرز موجود ہیں دوسرے سائیڈ سے جو بائیکرز ہے بائیکرز کو بھی روکا جا رہا ہے جو ٹوویلرز چلا رہے ہیں ان کو بھی روکا جا رہا ہے ان سے بھی پوشتاش کی جا رہی ہے آفیسرز ٹرافک کے ساتھ ساتھ جب وہ یہاں چلتے ہیں جب وہ ٹرافک کے رولز اور ریگولیشنز کو فالو کرتے ہیں کتنا ضروری ہے ہیلمٹ پہننا کتنا ضروری ہے یہاں ان ساری چیزوں پر چلنا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویجوالز کے ذریعے میں آپ کو دکھا رہا ہوں چلتے چلتے آج ہم چل پڑے ہیں جبکہ لائسنس بڑا ایمپورٹنٹ ہے اور کئی ساری چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں ان سے بات کریں گے اسلام علیکم کوتہ ضروری چھو ہیلمٹ لاغون کوتہ ضروری چھویت پہ ٹرافک پولیس مکسن مہم چھےڑ مہم چھےڑ مہم چھےڑ مہم چھےڑ مہم چھےڑ مہم چطے کم سے کم اگر اس میراو ڈاکمنٹیشن تے سوری کسے آسون بے اس پیٹرول پیمپن پیٹلے کچھو آگر اسا مائنر چوہمیز دیمون نتی ہے مویل اس مارچے اپیل کران مہر بینی کری تھی مہر بچن مت دیو تو بائیگ چلاو انہا گاڑی دیو چلانی لاسنے ویڈاوڈ لاسن کہہ اس کے امسو چوازہ پکا مہل سی محجز آکے ہیں اوٹر کو سو ایکسیڈنٹ سو موال مویج قائدن سو بارداش مومد در مومد قیام کس دو ہستان کی خطر آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہاں پر بات کی ان کا ماننا ہے بڑا ایمپورٹنٹ ہے اب آپ دیکھ لیجئے یہاں پر اور بیچ یہاں کچھ لوگوں کا پوچھتاش کی جاری ہے یہ ہماری ہی بلائی کے لیے ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ان کے پاس proper documentation ہوگا یا ان کے پاس وہ proper چیزیں ہوگی جس سے کہ ایک safe driving ہو سکتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں خود aware رہنا ہے دیکھیں جب آپ گاڑی چلاتے ہیں گاڑی کی knowledge sense driving کی sense بڑی important ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے جہاں باز اپتہ طور پر بہت بڑی باز اپتہ طور پر چیک کیا جاتا ہے اور باز اپتہ طور پر ان کی پہشان بھی کی جاتی ہے اسلام علیکم آپ نے دکھایا آپ کو لگتا ہے بڑا important ہے اچھا ہے ہاں بڑا important اس سے کیا فائدہ مل سکتا ہے safety ہے بہت کچھ ہے safety ہے safety کے حوالے سے کیا چھوٹی بہت نیسان ایک اس مویل اسم آج جب آپ گھر سے نکلے آپ نے helmet بھی رکھا document آپ کو لگا کی بڑا important ہاں بڑا important جس طریقے سے آپ کے ساتھ cooperation کی جا رہی ہے traffic department آپ کو لگتا ہے یہ بھی بڑا important تو what is your message for minors جو without license گاڑی چلاتے ہیں سب سے پہلے ان کو fathers کو بہلے allow نہیں کرنا ہے transport کیونکہ جو پرسو حادثہ ہو گئے اب وہ بھی چیک کرنا ہے سب سے پہلے وہی ہے یعنی عمر پر افسوس رہے گا آپ کو لگتا ہے کہ ماں باپ ہی جو ہے charity begins at home یہ ماں باپ کی response بہت بہت شکریہ یہ دیکھیں جی کس طریقے سے ان کو helmet پہنایا جاتا ہے proper guide کیا جاتا ہے بڑا ضروری ہے اور اس بات کے لیے ہم traffic police کو سلام کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کچھ لوگوں سے بھی پوچھتا باجان سے بھی بات کریں گے جبکہ ان سے پوچھیں گے اسلام علیکم کتا ضروری چھو helmet لاغن کتا ضروری ہے واریا 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 ضروری ہے توی کیا پاساں ٹرافکرز کچھا فرق گئی یہ واریاز ہاتھ پرسنٹ فرق گئی گایری درائیو توی لوگ وہ helmet ایم سیتن شاہ پاننی جان زو بچ پانن بلکل یہ موال مج بچان گاڑی دیوان چھے سکوٹر دیوان چھے وداوٹ لائسنس تلاوان چھے سوچو واریا گالا سوچو واریا گالا سوچو واریا گالا ایم سیت کیا نقصان چھواتا ہے سوچو گوڑا ایچو پانن جان سیری پیرستاس پادگو موال موال تیمنٹی پیری شہنی اس وطرہ حادثو گونا تائیو واسفو بوس موزن سم بچز سو بڑھ حادثو گو یا تمس تیموال جان گوو تنشا باساں یہ روح زندگی بار افسوس آہ بلکل یہ سو روزانس دو ہے کچھنو مشانس کی اس سلام علیکم سر کیا کہنا چاہیں گے آپ دیکھو کاروائی صحیح ہونی چاہے جو یہ مائنر بچے چلاتے ہیں گاڑیا یہ اچھی بات نہیں ہے میری سنتی سال کی لیسنز ہے میرے پاس لیسنز ہے ایس پی تھا جہنڈ کے میں ایس پی آنگان اللہ خان بہت کیوٹ ایس پی تھا بہت اچھا تھا جہنڈ کے میں ایک ہی ایس پی تھا اس وقت پھول نہیں تھا گورمیٹ ایمپوریم یہاں تھا جب میں نے ٹرائی دی حاصل لازن کی تین سال میں نے کلینیری کی میں گریج میٹ بھی ہوں یہ میری لیسنز ہے میں دکھانا چاہوں گا میں دکھانا چاہوں گا آپ دے دیجئے یہ امان صاحب کے ہاتھ سے بنی ہوئی یہ لیسنز ہے امان صاحب کے ہاتھ سے یہ لیسنز ہے اور آپ میں نے تین سال کس طریقے سے ابھی بھی انہوں نے یہ سنبھال کے رکھی ہے اور لیسنز بڑھا اچھا یہ بتائیے باپ کو خطہ نہیں ہے ماں کو ہے باپ کو ماں جو پیار زیادہ دیتی ہے نماز کو جاؤ نماز پڑھو اللہ کو جکو وہ اچھا اچھی بات نہیں ہے اچھی طریقے سے کام کر رہا ہے آپ کہتے ہیں کہ اچھی طریقے سے اچھی طریقے سے یہ پیش آ رہی ہے لیسنز پہلے لیسنز لیسنز ڈاکومنٹ برابر یہ بھی چیک کرو انشور کیا بات ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سلام کرتے ہیں ان لوگوں کو جو بڑا ضروری ہے دیکھیں کس طریقے سے یہاں پر ایک ڈرائیو جو ہے لگاتار ہم کنٹینوسلی آپ کو دکھا رہے ہیں جو چھیڑی جا رہی ہے ہیلمٹ بھی ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ لیسنز بھی ضروری ہے اور کئی ساری چیزیں یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں پورا ٹرافک ڈپارٹمنٹ جو ہے آن ٹوز یعنی پچھلے کئی ٹائم سے جو ہے انکل سے بات کریں گے انکل آپ بتائیے کتنا ضروری ہے چیکنگ کرنا کتنا ضروری ہے خاص طور پر اس ٹراف کو چلا کریں گے صحیح بات ہے اس واقت جو ڈیو رنگ ہے وہ بہت خطرناک ہے کیونکہ کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے اچھا 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 لڑکا چلاوان تی از بائک چلاوان تی از گاڑی چلاوان آت پر کیا چھوٹی آت پر سے موسیقی منا آت پر گیشت ٹریفکس آت چھو ٹریفکس ہونگی آخ لڑکا آخ چل آکھوڑ یود بور داور یا کاغور ہمیس کس دی لاغ ست دی ایس کس لاغ ست ہمیسی مول موشت لانتے دیمان چھو سکوٹی چلانے 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 باچھے بیدو آئی منشبیتیو تمیسی کوٹر یا کام موڈ سائکل یہ جنب آئی بھٹی کیا کاری بھٹی ماریا یہ کن ماری یعنی ایس ونو کی ایک سائیڈ مویل اسمال چی ریسپانسیبیلٹی مگر بیس سائیڈ آگر سوچو ایسی منمنی بچے کاران چو آت پر سوچ بڑا غلط کہ اچھو چھو چھو کس بڑا نیرہا آگر کس بڑا نیرہا تاچی ٹریفک دیپارٹمنٹ رکاوان چیکنگ کرا یا بند کرا گاڑ سیز تشب بس دیپارٹمنٹ اس ونو کی اشکو تیلی زوجان بچے آہ چلو چی فلحال آپ یہ دیکھ سکتے یہاں سے بھی یہاں سے بھی عجیب کچھ بولنا چاہتے گوروٹ کشمیر چھو ٹرائپک ڈپارٹمنٹ میدین ٹرالر سائی تیجی ٹرال ورل بیم تھو آف ورلڈ چکر کریت تھو آف ورلڈ اس میں ٹرال اس کیسے وقت تسمید ہادسات گسان چھو خاص طور پر ریاج ڈرائیوینگ ایکسیلنٹ گئی بچے چھو مران یہاں اصل چیز اگر چیکنگ کرنے اصل بوائید مطلب یہاں کسی موکل مطلب ککاکت بوچین بوچین باک چیز بچین پار ملٹی چاہ ہیلمیٹ چاہ چیز 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 اسے آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو جہاں روکا بھی جا رہا ہے اچھی بات ہے پوشتاش کے معاملات خاص طور پر جو ہے یہ ہمارے لئے ہی بلائی ہے ہمارے لئے فائدہ ہے جب آپ پروپرلی ہیلمٹ پہنیں گے پروپرلی جہاں خاص طور پر چلیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ کیا کچھ فائدہ ہے وہ بھی آپ سن رہے ہیں اس بیچ اگر دیکھا جائے کتنا ضروری ہے کتنا ضروری ہے ان سے بھی ہم پوچھیں گے اسلام علیکم کتنا ضروری آپ نے ہیلمٹ پہنا ہے مجھے لگتا ہے کہ جب سے یہ ملعب کونوں لوگوں ہمارے لئے اچھا ہوا شکور اللہ کا تب سے ہم بج گئے ڈرائیور لوگ جب نکل دیتے ہیں پتہ آنے کیسے کیسے ڈرائیور کر رہے تھے یہ اچھا ہو گیا کہ ٹرافیک پولیس کا ہم بہر شکر گزار ہے ان کا انہوں نے یہ ملعب لاغ کرتے ہیں ہمارے اوپر بچے آج کل تیز ڈرائیورنگ کرتے ہیں ریج ڈرائیورنگ کرتے ہیں ذمہ داری آپ کیا سمجھتے ہیں جس میں بعد میں وہ بچے اپنی جان بھی گوا دیتے ہیں دیکھیں سر ان کا ذمہ دار ان کا ماں باپ ہوتا ہے دیکھیں 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 اچھی بات نہیں بچے کو یہ سب دینے کے لیے باس آئی چاہ لڑ پیار کی نیشتین زندگی ختم کی باس آئی ایکسنٹ شکر سا یہی ہی 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 زمدار چی مول موج آسان ہے انکل آسان انکل توی وی نیواز ساری خود بڑھ زمداری کم سنسی کیا جیل میں لکٹا لکٹا جیل گوڑس مویل شپان آخ پیرنٹ آس تو اچھا ڈیپارٹمنٹ آپ کو لگتا ہے کہ بڑا ضروری ہے ٹریفک رولز کو فالو کرنا یہ بہت اچھا قدم آپ نے اٹھا ہے اس سے بہت ساری جانیں بچیں گی انشاءاللہ ٹریفک ڈیپارٹمنٹ آپ کو لگتا ہے بہت ایکٹیو ہو گیا ہے بہت 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 ایکٹیو ہو گیا ہے یہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک ڈیل دی جا رہی تھی جس طریقے سے یہاں گاڑیاں چل رہی ہے بائی کے چھوٹے چھوٹے بچے آپ بہت اچھا رول کیا ہے انہوں نے اس سے سب کی جانیں بچیں گی سب کی جانیں بچیں گی اس سے ہاں لیشن ہولا چاہے اور کاغذ اور ہیلمٹ سٹیٹ پہ ضروری خوف بھی رہے گا بہت 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 بڑی گاڑی کو بھی روکا اب یہ دیکھ لیجئے ایک فیملی جو ہے سکوٹی پہ چل رہی ہے چھوٹا سا بچہ بھی ہے مگر اچھی بات ہے کہ انہوں نے ہیلمٹ پہنی ہے مگر کیا کچھ پوشتا چھو رہی ہے سنیے اس کے پاس تو لائسنس نہیں ہے اچھا لائسنس نہیں ہے یہ کونس لائسنس ہے ان کی لائسنس نہیں ہے نا 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 آپ کے پاس سر لائسنس کیوں نہیں ہے سر لائسنس ہے لیکن ہم صورت مورننگ میں نکلیا مگر ایک بڑا ایمپورٹنٹ ہے دیکھئے یہ آپ لوگوں کے لیے یہاں کھڑے ہیں اگر آپ سائسنس لے کے نہیں چلیں گے گاڑی سیز ہو جائے گی شور سر ہو جائے گی ابھی دیکھ رہی آپ کی فیملی ساتھ ہے بچہ پرابلم تو ہے نا پرابلم ہمیں خود سمجھدار بننا ہے نا بلکل تو آپ مانتے ہیں کہ گلتی ہے ہاں سر گلتی ہے یہ مانتے ہیں اچھا یہ بتائیے ابھی آپ کیا کریں گے آپ کی گاڑی سیز ہو جائے گی تو آپ کو پشتاوہ ہے بلکل ہے پشتاوہ ہے آئندہ خیال رکھئے دیکھئے بڑا ایمپورٹنٹ ہے انہوں نے ایکسپٹ کی ہے کہ گلتی ہے اب ان کی گاڑی یہاں پر سیز ہو جائے گی یہاں سے ان سے پوشتاج بھی ہو رہی ہے وہاں سے سامنے میری ویڈیو جنرلی ذرا دکھا ہے محمد شفی صاحب کی دیکھئے آفیسرز خود کھڑے ہیں وہاں پر آفیسرز جو ہے وہ خود ناکے پر یہاں پر کھڑے ہیں جیسے آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اس وقت میں توریس سینٹر چوک پر موجود ہوں جہاں پر اس وقت خود آفیسرز کھڑے ہیں پوشتاش ہو رہی ہے چیکنگ ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جی ہاں باتچیت بھی ہو رہی ہے باتچیت کے ساتھ ساتھ انکل ایک منٹ ایک منٹ پلیز یہ دیکھئے جی لوکل ٹرانسپورٹ سائیکل چلا رہے ہیں انکل اچھی بات ہے سوچا تھا ہم نے ان سے بھی بات کریں گے ان سے بھی پوچھیں گے مگر یہاں سے آپ دیکھئے کنٹینوس لی جو ڈرائیو ہے وہ کس طریقے سے چل رہی ہے کس طریقے سے ہاں جی سر کیوں روکا ان کو اس کے پاس لائسن ہی نہیں ہے تو کیا آپ لائسنس لے کر کیوں میرے پاس ہے سر سر کتنا ایمپورٹنٹ ہے ایسی ڈرائیو چلانا ایسی ڈرائیو چلانا ہے یہ غلط ہے سب کو ہلمٹ پہن کے لائسنس ساتھ ہونے جی پورے کاغذ گاڑی کے ہونے جی تب گاڑی چلائیں آپ نے دیکھا کہ ابھی ریکس ڈرائیویں گو گئی بچے مر رہے ہیں ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں کون ہے اس کا ذمہ دار ان کے ماں جو بچوں کو گاڑیاں دے رہے ہیں یہ لاد پیار ہے یہ تو دینی نہیں چاہیے ان کو خود دیکھنا چاہیے اپنے بچوں کے لیے بہت پر پشتاوہ ہے جن کی جانے چلی گئے وہ تو واپس آئے گی نہیں نہیں جی سلاکھ تیس سلاکھ روپے کی گاڑی آپ نے دے رہی ہے جب سے یہ ٹریفک ڈپارٹمنٹ ایسے گاؤن پر بہت بڑی کام کر رہے ہیں بہت بڑی ہے یہ ہاں جی یہ ضرور بہت ضروری انکل کی بھی چیکنگ ہو رہی ہے اب آپ دیکھئے کیسے کس طریقے سے پشتاش ہو رہی ہے یہ بھی بڑا ایمپورٹنٹ ہے سر آپ کو روکا گیا آپ نے لائسنس کیوں نہیں میں لائسنس میں میرے پاس نہیں سر وہ گیا چاک کرنے کے لیے کھانے کے لیے اچھا یہ دیکھیں چلی آپ کو بلا رہے ہیں وہاں پر آپ ان کو بھی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے آپ کی سری سر ان سے بھی تھوڑا سا جو ہے میں بات کرنے کی کوشش کروں گا ایک سر یہاں پر ان کو روکا ہے ان کو روکا ہے کس لیے ایک سر سر آپ ٹیمپ نمبر لے کر اتنی بڑی گاڑی لے کر تو آپ کو نہیں لگتا کہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ فل ڈاکیمنٹس ہونا اور اس کے بعد ایسی گاڑی لے کر چلنا یہ سر بھی دھیان نہیں تھا آگے تھا نئی گاڑی تھی سمیدہ کچھ لوگ گھومی آتے ہیں نئی گاڑی تو ہے مگر ساتھی ساتھ ایمپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ آپ گلتی ہے سر آپ مانتے ہیں گلتی ہے سر سکس منس کا ٹیمپریری نمبر ویلیڈ ہوتا ہے کار پر آپ پورے انڈیا کہیں بھی گھوم سکتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ چھے مہینے جو ٹیمپری نمبر یہ پورا ویلیڈ ہوتا ہے ان کو بھیجنا ہے کمپنی والوں کو بھیجنا ہے لیکن یہاں پہ کشمیر میں نہیں چلتا ہے جب تک نمبر پورا ہو یہ بات ایمپورٹنٹ ہے کہ کشمیر میں نہیں چلتا ہے اس کے لیے آپ کو پہلی بھی انفارم کرنا چاہیے تھا بات کرنی چاہیے ہمیں رولز کے بارے میں اتنا رولز ان ریگولیشن کے بارے میں انفارم نہیں تے جو ریش دائیویں گو تی ہے جو فاس دائیویں گو تی ہے اس پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹرائفک دپارٹمنٹ جو موو کر رہا ہے ایمپورٹنٹ ہے کیا کریں گے اس سچویشن پر آپ سوری بولا کہ جہان نکھیں گے جاگتی نمبر پر لگا ہے کیا ہوگا کیا سچویشن یہاں تو ٹو تھوزنڈ روپے فائن ہوگا یہاں تو اس ہی جگاڑی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر جی ہاں میشین سامنے آ گیا ہے میشین کے ساتھ ساتھ یہاں نمبر جو ہے دو ہزار روپے کا فائن ہوگا فائن ہوگا اور فائن کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں ہم سب کو خیال رکھنا ہے یہ یوپی سے گاڑی آئی ہے اور یوپی سے کشمیر میں گم رہے ہیں ٹھیک ہے آئیے انجوائی کیجئے مگر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کاغذی کاروائی بھی پوری رکھئے یعنی ڈاکیمنٹیشن جب تک نہیں ہوگی بھائی تب تک یہ نہیں چلے گا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یوپی کا نمبر ہے مگر ساتھی ساتھ جرمانہ بھی ہے اور جرمانہ اگر کشمیر میں آنا ہے تو کم از کم ساری چیزیں پوری رکھنی ہے یہ دیکھیں جی یہاں پر ایک اور کو روکا گیا ہے ان کو بھی یہاں پر روکا گیا ہے اب ان کے کیا معاملات ہیں سر ان کو کیوں روکا گیا یہاں پر اچھا آپ کو کیوں روکا گیا بھائی صاحب اسلام علیکم کیوں روکا گیا سر ہمیں ایسی لائسن وائسن چیک کرنی تھی یہاں پر ہمارے پاس لائسن وائسن ہے سارے ڈاکمنٹ آپ کو لگتا ہے کہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہیلمٹ پہننا ڈاکمنٹ پورے رکھنا اور ریش ڈرائیونگ سے دور رہنا ہاں صحیح بات ہے ہیلمٹ پہننا ضروری ہے ایک انسان کے لئے یہ سیفٹی ہے ایک انسان کے لئے اس لئے یہ پاکڑ رہے ہیں انہوں نے اچھا سٹ اپ اٹھا ہے یہ جو تیز چلاتے سکوٹی دھون 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 مچاتے بعد میں ایک دم سے کہیں اور گرنا اور مر جانا یہ مطلب اس کے لئے مطلب جو بھی چلاتا ہوگا اس کے لئے یہ اچھا نہیں ہے جو تیز چلاتا ہے اس کے لئے اچھا نہیں ہے یہ آپ بتائیے سر کتنا ضروری ہیلمٹ پہنے بہت ہی ضروری ہے فائدہ ہیلمٹ پہنے سے سیفٹی ہے نا اگر تیز چلائیں گے تو وہ بچ جائیں گے سر بچے گا اور ساتھی ساتھ یہ دیکھیں جی لگاتار یہاں پر باتچیت بھی ہو رہی ہے اور باتچیت کے ساتھ ساتھ ہیلو سر کوئی بات نہیں سر میں آپ ٹورسٹ ہیں آپ کا ویلکم کشمیر میں کیسا لگا یہاں کے بہت بڑی ہے سر سر ٹرافک ڈپارٹمنٹ چاہے آپ کے شہر میں ہو چاہے یہاں پر ہو اگر ایسی کاروائی کی جائے روکا جائے سمجھا جائے ڈاکرمنٹ چیک کیے جائے کتنا ضروری ہے بہت ضروری ہے کیا فائدہ ہوگا سر اس سے سب کو سنس آئے گا ٹرافک کا کیسے چلانا ہے گاڑی کو کیسے رکھنا ہے کیسے دوسروں کو رستہ دینا ہے کس کی پریورٹی ہے کس کو پہلے رستہ دینا ہے جس کا ضروری ہے بچوں کا جیسے بس ہے ایمبولنس ہے یہ چیزوں کا آپ نے بچے آج کل ریش ڈرائیونگ کرتے ہیں آپ بھی ایک پیرنٹ ہوں گے سر یہ تو بلکل ہی بچوں کو سمجھانا چاہیے یہ تو جیسے بچے میں گاڑی کو آپ اس کو پکڑاتے ہو کوئی بھی چیز اس کو دیتے ہو تو اس کو پہلے یہ سنس دینی چاہیے ابھی بیٹا ٹرافک سنس کیا ہے آپ کو کس طرح سے ٹرافک کرنا ہے کس طرح سے رستہ کسی بجورک کو دینا ہے بچے جو منمانیا کرتے ہیں نا سر جو منمانیا کرتے ہیں پیرنٹس کو مائنرز منمانیا جو کرتے ہیں اس کے بعد گاڑی بھی دے دیتے ہیں اس کے بعد دوبائی بھی مگر پھر ان کی خدا نہ خواستہ اگر موت ہو جاتی ہے جان چلی جاتی ہے بلکل بہت جاتا پشتاوا ہے یہ چیز تو دنیا میں سب سے بڑا بھو جائے جی باپ کے کندے پہ بچے کی لاش یہ تو ایک خودی چاہیے میجر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں مائنرز مر جاتے ہیں پھر عمر پر پشتاوا ہے آپ ایک پیرنٹ ہے پلیز واتیز یور میسیج فور مور پیرنٹس بچوں کو آپ جیسے ہی گاڑی دینے کے لیے ایج میں آتا ہے اس ایج میں گاڑی دو جب وہ سینسیبل ہو جائے جب اس کو سمجھ آئے بھی ہاں کیسے گاڑی کو یوز گاڑی کا یوز ہے صرف آپ کے کمفرٹ کے لیے نہ کی دکھاوے کے لیے بھی اس کو بھگانا ہے بیٹا اسلام علیکم کتنا ضروری ہے پاپا نے ہیلمٹ پہنا ہے کتنا ضروری ہے بہت ایمپورٹن آپ نے بولا پاپا کو میں تب تک سکوٹی پر نہیں بیٹھو گی جب تک آپ ہیلمٹ نہیں پہنیں جی ایمپورٹنٹ ہے مطلب لائسنس ہوگی ایٹین پلس ہوں گے اس کے بعد یہ میں درائے کریں آپ مت بابا کو زید کرتے ہیں انڈر ایج میں سکوٹی چلا ہوں نہیں نہیں دیمات چھو دیوام بچاس بگواس مجبور مجھانے سے مجھانے سے مجھانے دیو بچاس اگر یہ انڈر ایج ہے نا 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 کچاس یعنے تو ہی گندوں نے زوا نا 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 اگر بچے زید نہیں کر رہے کاغزہ باران کی نا 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 بچے زید کر رہے اگر بچے سکوٹر مانگی بچہ ہے بچہ جیسے خیلت سے ہوں گا بچے چکانٹرول کروں کی بچے چھو مول موچ تشترین بچے باسڈیں بچے بچے مجھانے سے بڑھ زممداری چھوڑی بچے لائے مجھانے سے بچے بچے قرار بچے ایک سنکہ آئیں بچے 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 سے بہرانک حساب کتابات بچے دوکمینٹ بچے دیوشا ہوں گا موسیقی ہم لائسنس جب تک آپ کو نہیں دیں گے تب تک نہ گاڑی ملے گی نہ سکوٹر ملے گا یہاں سے لگاتا ہے اور تھوڑا سا ٹرافک کے مناظر بھی دکھائیے محمد شفیع آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ماننگ ماننگ کا ٹائم ہے اور ماننگ ماننگ ٹائم میں ہم بھی چل پڑے اور ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طریقے سے جو ہے ڈرائیونگ انہوں نے سیڈ بیلٹ پہنا ہے بہت اچھی بات ہے سیڈ بیلٹ پہنا بہت ضروری ہے ان سے بھی ہم پوچھیں گے تھوڑا سا سیڈ بیلٹ چھوٹے لگومت واریا سلام کریں آتھ خاتر کیوں تا ضروری چھوئے ضروری چھوئے ہر ایک سندھ خاتر چھوپ آر وار چلاوان طریق سان چلاوان توشب آسا یم چیز چیز بڑھ ضروری بڑھ ضروری بڑھ ضروری بڑھ ضروری بچے ایسی بھون بھون کریں چھوڑ چھو گالتی واریا جو ایک پیرنٹ کا بھی ماننا ہے ڈرائیونگ اگر آپ کرتے ہیں وائل یو ڈرائیونگ کا کار اٹس ویری امپورٹنڈ ویری میندیٹری اٹلیسٹ سیڈ بیلٹ اپارٹ فرم دیکھوڑا ساب دیکھیں مجھے لگتا ہے آج بہت سارا ٹرافک سموث ہے سیلیوڈ گوز تو ٹرافک دپارمنٹ سیریسلی ہم لوگ بہت خوش ہے کہ اس طرح کی ڈرائیوز جو ہے وہ انیشیٹ کی گئی ہے اب تھوڑا سا آگے بھی ہم چلیں گے اور آگے ہم آفیسر سے بھی بات کرنی کی کوشش کریں گے کہ کتنا ضروری کتنا امپورٹنڈ ہے اور کیا کچھ ہوا ہے کیونکہ جس طریقے سے ٹرافک دپارمنٹ نے انیشیٹیو گراؤنڈ پر لیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اٹس افینڈاسٹک جوب جس سے ایک ٹرافک کنٹرول ہو رہا ہے ہمارے ساتھ سینئر آفیسر ایسنگ صاحب ویلکم گلستان نیوز پہ سر سیلیوٹ گوز ٹیو ٹرافک اس سمودھ سب لوگوں کو ایویرنس مل رہی ہے سر آپ بھی بتائیں تھوڑا سا کتنا ضروری تھا اس طرح کی ڈرائیو کرنا یہ تو ضروری ہے تھانکیو فرسٹ آفال کہ آپ چلو ایڈمائر کر رہے ہو تو لوگوں کی طرف سے بھی کافی کافریشن ہے ہمارے طرف سے یہی میسیج ہے آپ نے پورے ڈاکمنٹس رکھئے آپ نے اگر سکیورٹی چلا رہے ہیں یا موٹسیکل چلا رہے ہیں تو آپ نے پرابر ہیڈ گیر سے اپنا رکھئے پروٹیکٹیو میجرز لے کے چلیے تو پیرنٹ سے بھی یہی ہے کہ جو ان کے ناوالنگ بچے ہیں یا جن کے پاس پرمیشن نہیں ہے تھاٹی نہیں ہے تو ان کو پلیز اپنی گاڑیاں نہ دیں تو سارے لوگوں سے یہی روکیسٹ ہے کہ تھوڑا کوپریٹ کریں تاکہ ہم اس کو سٹریم لائن کریں تو بائیلیشنز نہ ہو تو اچھی بات ہے سار آپ کے بھی بچے آپ کو زید کریں گے تو واتیز یور ریکشن آنے دیکھو ہم بھی کبھی بچے تھے وقت وقت بار ہم نے بھی زیدیں کیے ہیں لیکن ہمارے پیرنٹس نے پورا وہ بکھو بھی پیرنٹس کا رول نبایا ہے تو ہمیں بھی چاہیے ویسے ہی نبایا ابھی ریسیٹلی سار اٹھوز ایوز ٹریجڈی جیسے آپ نے دیکھا کہ تھار کا جو ایکسیڈنٹ ہوا سر آپ کو لگتا ہے کہ اسے دیکھنے کے بعد تھوڑا سا یعنی میں کیسے نکتا ہوں ایویرنس بھی ہو گئی اور سیکھ بھی ملی انفورچنیٹ وہ جو انسیڈنٹ تھا انفورچنیٹ انسیڈنٹ تھا اس میں دو جانے چلی گئی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا بڑ پشتاوا بڑ پشتاوا ہے ابھی آپ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں no doubt about it ایک ہنار بچے دو بچارے سوسائیٹی کے جو آنے والے فیوچر میں کہیں نہ کہیں ہمارے کام آتے تو بچارے وہ چلے گئے ایک سائیڈ سے تو ہاتھ میں تالی نہیں بچ دی آپ تو اپنا کام کر رہے ہیں how important is to at least a cooperation from the public society we are very much thankful کہ public اچھی طریقے سے cooperate کر رہی ہے تو جتنے بھی stakeholders ان کی طرف سے بھی cooperation ہے سارے لوگ ملجول کر کر رہے ہیں آپ جو بیچ بیچ میں تھوڑے ہیں ان کو ہم سکھا بھی رہے ہیں سمجھا بھی رہے ہیں وائیلیشنز نوٹ ہو رہی ہیں ان کے خلاف چلان بھی ہو رہا ہے بہت بہت شکریہ سر تینکیو بری مچ باشا باسا اس کے ان بچان چھو سمجھا ہو نسا اگر چھو مائنور چھو بجمینی گھڑ بجمینی سکوٹی اگر تم زید کرن تو ہی کیا کری اگر تم پانٹیس بائشن امار آشی تم دین نیسکی ہیں مرحبا مرحبا محبت آسک پویس پوٹھن امار آشی تم دین نیسکی ہیں لڑ پیار دیوان چھو ہم پچھوے میں سے گھڑ دیوان پچھو سو بھوم بھوم کری بلکل 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 گردانی روز بیچار سکون تیو بلکل گردان آئیم اکر رکاوان چھو سیز کاریک بائک گاڑی اسے ضروری ضروری یہ ضروری یہ بانیوات آسل نسک اچھ بانیوات آسل نسک تھوڑا بہت صدار صدار گیش پانون پانچ گوڑا پانی دیماغ ستی سوچ آنس پوز حقیقت جان سیویل سوگا تو تان بھیکن بینی ٹیرک سویل سوگا سوگا نسک اچھ سو اشکریہ آپ نے دیکھا جی اچھی بات ہے اور ہم بھی اچھی بات کرنے کے لئے روڈ پر چلے اور روڈ پر چلتے چلتے ہم نے بھی بات کی ہم نے بھی لوگوں سے پوچھا ہم نے بھی پولیس کے قوانین سے پوچھا آفیسر سے پوچھا جبکہ ہم نے دیکھا لگاتار اس طرح کی جو مہم چھیڑی جاری ہے چلتے چلتے کتنا ضروری ہے یہ ساری چیزیں جانا اور ٹریفک کے ساتھ ساتھ جو چیزیں رکھی گئی ہے کنٹرول کرنے کے لئے وائلیشنز کو کنٹرول کرنے کے لئے ان دے بیک یو کن سی دیر اس انٹائر ایک پروپر جو ہے یہاں پر ایک بیرکیٹ لگایا گیا ہے جہاں پر اس وقت ایویرنس بھی کی جاری ہے سمجھایا بھی جارا ہے بتایا بھی جارا ہے اور آج کل کے بچوں کے لئے بڑا امپورٹنٹ ہے ہم بھی آپ سے گزارش کرتے ہیں خاص طور پر ماباب سے پلیز اپنے بچوں کی جانوں کے ساتھ مت کھیلئے اگر بچے زد کرتے ہیں اگر بچے مائنر ہیں یعنی جو سکوٹرل بائیکس یا گاڑیاں چلانا چاہتے ہیں پلیز مت دیجئے کیونکہ آپ نے دیکھا بڑے حادثات ہوئے بڑے پریشانیاں ہوئی ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ہم نے اس قوم سے ایسی دو جانے گوائی ہے جو قوم کا مستقبل ہو سکتے تھے ہو سکتے تھے کہ کل وہ بڑے آفیسر بن جائے ہو سکتے تھے کہ وہ بڑے جہاں ایک بڑے عوضے پر کسی فائز ہو مگر آپ دیکھ لیجئے جبکہ بوم بوم ہوا ریکس ڈرائیونگ ہوئی اور اس کے بعد ان کی جانے چلی گئی عمر بر افسوس ہمیں بھی رہے گا اور ان ماں باپ کو بھی رہے گا ذمہ داران شہری کو میں کہنا چاہتا ہوں ایج یعنی مائنر سے مت دیجئے لائسنس نہیں ہے ڈاکومنٹس نہیں ہے پروپر ان کے پاس سینس نہیں ہے نا سکوٹر دیجئے نا بائک دیجئے نا گاڑی دیجئے اور نہ ہی ان کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیجئے امید کرتے ہیں گلستان نیوز کی ایک چھوٹی سی کوشش جو میں نے گراؤنڈ پر انجام دی بات کی پیرنٹس کے ساتھ لوگوں سے بات کی پولیس آفیسر سے بات کی جو کی ٹرافک کے ہیں کتنا امپورٹنٹ ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹی سی کوشش پسند آئے گی فیڈبیک دیجئے گا ضرور اور پلیز آپ سے ریکوست ہے جاتے جاتے پھر سے مہربانی کر کے میں ہاتھ جھوڑ رہا ہوں آپ کے سامنے بچوں کو ایوائیڈ کریں ڈرائیونگ بچوں کے جو مائنرز ہیں ان کو مت دیجئے گاڑی ہے تاکہ خدا نہ خواستہ ایسے حادثات سے ہم چھوٹ کارا پاس کے اجازت دیجئے عرفان فازل اور میرے ویڈیو جنرلس محمد شفیق کو دیکھتے رہے گلستان نیوز خدا حافظ موسیقی